ڈلی سے ایک دکھت خبر آ رہی ہے بیجے پینیتا اور بیہار کے پورو ریپی سی ایم سوشیل موڈی کا ندھن ہو گیا ہے کینسر سے وہ جوج رہے تھے سوشیل موڈی اور ڈلی کے ایمز میں سوشیل موڈی بھرتی تھے اور ان کو لے کر اب یہ خبر وہاں سے آئی ہے کہ ان کا ندھن ہو گیا ہے سوشیل موڈی بیہار کے پورو ریپی سی ایم رہے ہیں اس کے علاوہ راج سبہ سانسد رہے ہیں اور اب یہاں پر کینسر سے جوجنے کے بعد دلی میں ان کا اسپتال میں ایمز میں جو ہیلاج چل رہا تھا اب ان کو لے کر یہ دکھت خبر آئی ہے سوشیل موڈی کا ندھن ہو گیا ہے پرپاکر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سے ہوگی پرپاکر کب یہ خبر جو ہے سامنے آئی سوشیل موڈی کو لے کر ان کے ندھن کی یہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے کی یہ جانتاری ہے دلی ایمز میں سوشیل موڈی پچھلے ایک مہینے سے آئی سو میں ایڈمیٹ تھے اور ان کی طبیعت کافی خراب تھی کافی گمبری رسپیتی میں تھے وہ کینسر سے حالانکہ وہ پچھلے دو سال سے جوج رہے تھے اور دلی ایمز میں بھی ان کا علاوہ چل رہا تھا موبائی کا ٹاٹا ماموریل ہسپٹل میں بھی وہ علاج رہت تھے اور ابھی پچھلے ایک مہینے سے وہ دلی کے ایمز میں آئی سو میں ایڈمیٹڈ تھے جو ابھی ہمارے پاس جانکاری آئی ہے آدھے گھنٹے پہلے ان کا دلی ایمز میں ندھن ہو گیا سوشیل موڈی بیہار بی جے پی کے سب سے بڑے ستمب آپ ان کو بول سکتے ہیں وہ یہاں کے ڈپٹی چیپ میسٹری نہیں رہے بلکہ یہاں بی جے پی کے عدیش بھی رہے اور بی جے پی کے سب سے بڑے چہروں میں ایک تھے سوشیل موڈی بیہار میں اور ان کے جانے کے سے بڑی شتی ہوگی بی جے پی کو ایسا میں مانتا ہوں ان کے بہت ہی متوزنبن رہا کرتے تھے نیتیش کمار سے ان کے ساتھ انہوں نے لمبا کام کیا منتری کے روپ میں ڈپٹی چیپ میسٹر کے روپ میں اور بی جے پی کو بی جے پی کو بی جے پی کو بی ہار میں مجبود کرنے میں ان کی اہم بھومی کا مانی جاتی ہے پڑے نیتہ تھے بی ہار کے اور ابھی آدھے گھنٹے پہلے یہ کنفرمیشن آیا کہ ڈلی ایمز میں جہاں وہ علاج رہت تھے آئی سیو میں ایڈمیٹڈ تھے لگتار کچھ نے کچھ کامپلیکیشن ہو رہے تھے اور ابھی آدھے گھنٹے پہلے ان کا نیتہ ہو گیا جی جی بلکل پہ باگر جو بی جے پی کے ساتھ نیتیش کمار کا جو ٹیم رہا اس میں ایک اہم بھومی کا جو ہے وہ سوشیل موڈی کی رہی ہے ایک بڑا چہرہ بی ہار میں بی جے پی کا اب ان کی ندھن کی جو خبر سامنے آئی ہے تو پریوار جن ان کے ڈلی میں ہی ہے انٹم سنسکار کو لے کر کیا خبر ہے ابھی پریوار جنوں سے بات ہوئی نہیں ہے جو میری انٹم بات ہوئی ہے ان کے سیکریٹری تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے جنہوں نے اس خبر کی پوچھتی کی ان کا ندھن ہو گیا ہے ان کے پریجن جو ہے وہ ڈلی میں ہی تھے ساتھ میں ان کے دو بیٹے ہیں ان کی پتنی ہیں وہ سارے لوگ ڈلی میں ہی تھے کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آئی سی میں ایڈمیٹرٹ تھے تو سارے پریوار کے جو لوگ ہیں وہ ڈلی میں تھے اور ان کے سیوہ میں ان کے دیکھ رہے ہیں میں لگے ہوئے تھے ابھی تک اندیشتھی کی بات جو ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل آیا نہیں ہے بٹ جیسا میرا ماننا ہے کہ شاید وہ سارا کارکم جو ہے وہ پتنہ میں ہی ہو کیونکہ چشل مدی بیہار سے جڑے ہوئے تھے بیہار کے رہنے والے تھے بیہار کے بڑے نیتہ تھے تو عموماً جو پریجن ہے وہ یہی چاہیں گے کہ انہیں پتنہ لائے جا اور وہاں انتیم سنسکار ان کا کیا جا اس کے بارے میں جیسے ہی جانکاری آئے گی ہم اپنے درشکوں کو بتائیں گے لیکن ابھی جو جانکاری وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کا ندھن ہو گیا ڈلی میں ڈیلی ایمز میں وہ علاج رہت پچھلے ایک مہینے سے کافی وقت سے بیمار چل رہے تھے سوشی المودی اور دوخت خبر ان کو لے کر آئی ہے اب سے تھوڑے دیر پہلے ان کا ندھن ہو گیا ہے بہت شکریہ پہ پاکر آپ کا اس